السلام علیکم سٹوڈنٹس How are you all? I hope all of you are very good by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala Yesterday we have done page number 38 جس میں آپ نے factors کے بارے I hope کہ آپ سب کو پیج نمبر 38 جس میں آپ نے فیکٹرز کے بارے میں پڑھا تھا i hope کہ آپ سب کو وہ page clear ہوگا today we are going to start our new topic on exercise 2.1 question number is one وہ بھی فیکٹرز سے ہی ملتا چلتا ہے کہ اس میں بھی ہم نے فیکٹرز بنانے ہیں کل کے لیکچر میں کل کے لیسن میں ہم نے فیکٹرز بتائے تھے کیا یہ نمبر کسی بھی نمبر کو لے لیتے تھے اور میں بتاتے تھے کہ کیا وہ فیکٹر ہے یا نہیں اب ہم نے خود فیکٹرز بنا کے بتانے ہیں تو سب سے پہلے ہم فیکٹرز کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ فیکٹرز کیا ہوتا ہے یعنی کہ ایسا دیوائزر جس میں جو بھی نمبر ہے وہ کمپلیٹ دیوائیڈ ہو جائے اور ہم دوسرے ورڈز میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ریوائیڈ زیرو آج ہے یعنی کہ کمپلیٹ دیوائیڈ ہو جائے تو وہ اس کا فیکٹر ہوتا ہے آج ہم اسی سے ریلیٹیڈ کوسٹن کریں گے پیج نمبر تھرٹی سیون ایکسس سائز ٹو پوائنٹ ون کوسٹن ہمارے پاس گیون ہوں گے اور ہم نے وہ کوسٹن اپنی نوٹ بک پہ کرنے ہیں سو فرسٹ آف آل اوپن یور بکس اکرام میتھمیٹکس بک ٹو پیج نمبر ہے تھرٹی سیون اوکے پیج نمبر تھرٹی سیون ایکسس سائز ٹو پوائنٹ ون رائٹ دیٹ ہیر ٹوڈی اس ٹویل دو تھو تھاوزن ٹوینٹی کوسٹن نمبر ون فائنڈ دا فیکٹر آف کہ فیکٹرز فائنڈ کریں فرس پارٹ ہے ایچ آج بچو ہم ون سے لے کر سکس پارٹ تک کریں گے کچھ پارٹ سمیہ آپ کو کرواؤں گی اور کچھ آپ نے ہوں وہ کرنے ٹھیک ہے تو اوپن کریں اپنی سکیر لائن نوٹ بک اس سکیر لائن نوٹ بک فرسٹ آف آل انڈکس انڈکس میں میرے پاس سیریل نمبر سکس ہے میں نے آلریڈی ڈیٹ اور ٹوپک ایکسسائز رائٹ کر کے پریپیئر کر لیا ہے ٹوپک ہے ہمارا فیکٹرز کا میں نے فیکٹرز رائٹ کیا ایکسسائز 2.1 تو میں نے ای ایکس نمبر 2.1 کوسٹر نمبر 1 1 سے لے کر سکس پارٹ تک ہم نے کرنے ہیں تو میں نے رائٹ کر دیا کوسٹر 1 1 to 6 رومن میں رائٹ تھا تو میں نے 1 to 6 رائٹ کر دیا پیج نمبر کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے میرا 11 سے ہے تو میں نے 11 رائٹ کر دیا آپ کا جو بھی پیج ہوگا آپ نے وہ پیج نمبر رائٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا work this is page number is 11 date اسلامی date exercise number 2.1 page number 37 question number 1 find the factors part 1 8 solution single margin line on the right side double margin line on the left side میں نے page پہلے ہی prepare کیا ہوا ہے اب ہم اپنا question start کرتے ہیں اوکے بچو factors اب ہمارے پاس digit دیا ہوا انہوں نے 8 اب ہم نے اس 8 کو چیک کرنا ہے وہ کس کس table پہ divide ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم 1 سے start لیں گے کیونکہ 1 ہر number پہ divide ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو بھی number ہم لیں گے 8 ہے 5 ہے تو وہ 1 کے table میں ضرور ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ write کریں گے ہم نے 1 سے start کیا 1 multiply 1 کے table میں 8 یہ ہمارا answer ہے 1 کے table میں 8 کتنے times آ جاتا ہے very good 8 times تو ہم یہاں write کریں گے 8 یعنی 1 8 is a 8 1 کے پاس next number کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 2 تو 2 کے rule کے recording آپ چیک کریں کیا 2 کے table میں 8 جاتا ہے کیونکہ 2 کا اب آپ نے یہاں rule بھی اپنے سہن میں رکھنے ہے کیونکہ 2 کا rule کیا ہوتا ہے ہمارے پاس last digit یا unit place میں even number ہونے چاہیے تو یہ even number ہے تو 2 کے table میں 8 آتا ہے تو ہم next number لیں گے 2 2 یہاں پہ cross کیجئے اب 2 کے table میں 8 کتنی times آتا ہے table read کیجئے 2 4 زائد تو کتنی times 4 زائد تو میں یہاں پہ 4 write کروں گی ٹھیک ہے اب next digit ہے ہمارے پاس 3 اب 3 کے rule کے according ہم نے 8 اگر چیک کریں تو 3 کے table میں 8 نہیں آتا اگر زیادہ digit ہوتے ہیں تو ہم ان کو add کر کے دیکھتے ہیں لیکن یہاں 8 single ہے تو 8 3 کے table میں نہیں جاتا تو ہم 3 write نہیں کریں next کے بعد بچو آتا ہے 4 لیکن اگر دیکھیں 4 2 اور 4 اگر میں 4 write کرتی ہوں یہاں پر for example میں سمجھا بھی دیتی آپ کو اگر میں یہاں پہ 4 write کرتی ہوں تو 4 کے table میں کتنے times آتا ہے 2 times ایسے یہ لیکن اب یہ repeat ہو رہے ہیں کیونکہ ہم 4 اور 2 ہم یہاں پہ write کر چکے ہیں تو again وہی چیز آ رہی ہے 4 multiply 2 یعنی repeat ہرے ہیں repetition آ رہی ہے تو ہم یہ again write نہیں کریں گے ٹھیک ہے بچو اور ہم یہی پہ stop کر دیں گے جب ہماری repetition شروع ہو جائے وہ نمبر دوبارہ آنا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے آگے وہ مزید کسی نمبر پہ نہیں جائے گا اور ہم یہی پہ اس کو stop کر دیں گے ٹھیک ہے یہ نمبر یہی پہ اب stop ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 4 multiply 2 ہم write نہیں کریں گے تو میں نے یہ آپ صرف جانے کیلئے write کیا تھا اب میں اس کو raise کر دوں گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو write کیسے کرتے ہیں آپ arrow لگائیں ایک arrow اور ایسے left side کا اوپر سے نیچے اور right side کا نیچے سے اوپر ٹھیک ہے اب آپ لکھیں گے کیسے factors of یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے factors of eight are کیا ہے factors of eight اب میں اوپر سے یہاں سے اس کی tail سے one پہلے one write کریں two بیشے کے climb چھوڑ دیجئے one coma next box میں two پھر coma next کیا آپ کے پاس اب دوبارہ یہاں سے اس کی tail سے لکھیں four coma then eight these are the factors یعنی eight کے factors کیا بنے one two four eight یہ ہمارے پاس final answer okay بچو i hope کہ آپ کو یہ پار سمجھ آ گیا ہوگا اب part number second third fourth fifth یہ بات